ویلکم بیک ٹو ما چینل تو فرینز آج میں بنانے جا رہی ہوں بادام کی برفی تو بادام کی برفی کے لئے ہم کو لگے گا یہ آمنز میں نے یہاں پر قریب پچیس سے تیس آمنز لے لیا ہے اس کو رات کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں اس کو صوبہ میں اس کا صرف جو چھلکا ہے وہ آرام سے بھگو ہونے کے بعد آرام سے نکل کے آ جاتی ہے تو رات کو میں نے بھگو کے رکھی تھی وہی میں آج ابھی اس کا چھلکا نکال رہی ہوں تو یہ پانیر میں میری بیٹی کو ٹیفن میں دیتی ہوں پورا ہفتے کے لئے تو چھٹی تھا تو ایک دن سکول وہ گئے نہیں تو یہ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا چلو اسی سے میں بادام کا برفی بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے جو پانیر بچاوا یہاں قریب ایک سو سے دیر سو گرام پانیر ہوگا تو پانیر کو میں چھوٹا چھوٹا پیس میں ایسا کوئی یہ نہیں ہے یہاں پر میں جس صرف اس کو چھوٹا چھوٹا پیس میں کٹ کر لے رہی ہوں پانیر میرا کٹ ہو چکا ہے اور آمن کا چھلکا بھی میں نے نکال لیا ہے اب یہ کٹوری میں سارے چیزیں ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں اور ان سارے چیزیں کو ایک ساتھ کر لینا ہے گرائنڈ تو پھر یہاں پر میں گرائنڈر میں یہ پانیر اور یہ آمنز دونوں کو ایک ساتھ ڈال دے رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا ملک پاوڈر ملک پاوڈر دینے سے اس کا ٹیسٹ ہو رہا اور بھی اچھا بن جاتا ہے جیسا کھویا جیسا فیلنگ آتا ہے مطلب ٹیسٹ خویا جیسا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پر 5 سے 6 ٹیسپونز آف ملک پاوڈر میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم ڈالیں گے یہاں پر شگر مطلب چینی چینی پورا اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا میٹھا کھانا ہے اس کے حساب سے ہی آپ شگر دیجئے میں نے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں میں نے پہلے فور دیئے پھر مجھے لگا نہیں اور ایک سپون دے دینا چاہیے تو میں نے اور ایک سپون دے کے ابھی ان سارے چیزوں کو کر دیتے ہیں گرائن ہاں تھوڑا سا یہاں پر ملک ڈالیں گے ملک روم ٹیمپریچر میں ہی ہونا چاہیے تو سارے چیزوں کو ایک ساتھ کر لیتے ہیں گرائن دیکھیں کتنا اچھا ایک دن سمودھ بیٹر بنا ہے بلکل ملائی جیسا بنا ہے تو یہ اب وائٹ ہی رکھ سکتے ہیں میں نے سوچے چلو اس کو تھوڑا سا کلر دے دیتے ہیں تو میں نے یہاں پر ملا دیا تھوڑا فوٹ کلر یہ آپ چاہے تو ملا ہے چاہے تو نہ ہی ملا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ کلر آوکے آیا ہے یلو یلو اچھا لگ رہا ہے تو کڑائے میں ہم تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں گھی تو یہ گھی کو تھوڑا گلا لیتے ہیں تو گھی ہم لوگا بگل چکا ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ پیسٹ پورا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے دھیرے دھیرے کر کے ڈالیے اور اس کا جو ٹیمپریچر مطلب جو فلیم ہے وہ ایک دم لو کر دیجئے لو ٹو میڈیا نہیں تو وہ نیچے پکڑ لے گا وہ کالا کالا سا ہو جائے گا دیکھیں میں ڈالتے ہی ایک دم فٹا فٹ چلانے لگ گئی کیونکہ نیچے سے پکڑ رہا ہے تو میں اچھی طرح سے اس کو ایک دم چلا لیتے ہوں چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنے سے ہی پکڑ لے گا یہاں پر اس ٹیج پہ اور کچھ کرنا نہیں ہے اس کو صرف ابھی فرائی کرنا ہے یہ جو اتنا پتلا پتلا سے اس کو صرف سکھا لینا ہے تو یہ جو اس کا کچھاپن ہے وہ بھی نکل جائے گا فرائی بھی ہو جائے گا اور ہم لوگا برفی بن جائے گا تو میں بہت اچھی طرح سے اس کو چلا لے رہا ہوں چاروں طرف سے دیکھیں دیرے دیرے یہ سوکھ رہا ہے مطلب اس کا کانسسٹنسی پہلے پتلا پتلا سا ویسا نہیں ہو رہا اب جیسے یہ گارہ ہونے لگا ہے میرا جو فینسی جو سپیچولم ہے پہلے جو یوز کر رہی تھی وہ سیلیکون کا ہے میں لگا تو اسی سے ہو جائے گا لیکن اس سے نہیں ہو رہا ہے تو میں پھر سے اپنا پرانا کرچی جو اسی سے چلانے لگ گئی کیونکہ یہاں پر ایک دم سکت ہاتھوں سے چلانا ہے ایسے بہت زور زور سے چلانا ہے یہ تو نیچے پکڑ لے رہا ہے تو دیکھیں اسی طرح سے آپ کو چلا کے بنا لینا ہے تو میں ابھی اسی طرح سے اس کو ایسے چلا کے بنا لے رہا ہے دیکھیں یہ آلماس گارہ ہو رہا ہے اور تھوڑا ہی ٹائم لگے گا اگر آپ کو اس تیج میں لگتا ہے کہ گھی کم ہو گیا تھوڑا اور چاہیے تو آپ یہاں پر بھی دے سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو دھیرے دھیرے آپ کو خود ہی دکھے گا یہ اپنا وہ جو کرائی ہے کرائی کا نیچے چھوڑ رہا ہے وہ جیسا تیل نکل کے آ رہا ہے تیل تو ہم نے دیا نہیں گھی دیا ہے گھی نکل کے آنے لگے گا جیسے گھی نکل کے آنے لگے گا مطلب یہ فرائی ہو چکا ہے اور یہ تیار ہو چکا ہے اور ایک ساندھی ساندھی سے خوشبو بھی آنے لگے گا آپ کو پتہ ہی چل جائے گا کہ یہ بن چکا ہے جیسے یہ پورا سٹیکی سٹیکی ہو گیا کرائی بھی چھوڑنے لگا ہے اور بیچ بیچ میں نیچے والا کرائی کا نیچے بھی آپ کو کلیر کرتے رہنا ہے نہیں تو نیچے ایک بار اگر پکڑ لے تو وہ کالا ہو جائے نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کو چلا لینا ہے ابھی یہ آلماسٹ ہو چکا ہے گارہ بن چکا ہے ابھی ہم لوگ اس کو ایک سیٹنگ ٹری میں نکال سکتے ہیں یا تو کوئی تھالی میں نکال لیجئے جس میں بھی نکال لے اس میں تھوڑا ایسا گھی لگا کے اس کو ڈال کے سیٹ کر لیجئے تو میں نے سارے اسی تھالی میں ڈال دیئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی تھالی میں ڈال لیں آپ کو جس میں پسند اسے میں ڈال کے آپ بس شیپ ہی دینا ہے تو میں نے ڈال دیئے ابھی میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تا پندرہ منٹ کے لیے اب اس کو اچھی طرح سے کٹ لیتے ہیں اب جیسے سائز آپ کو اگر لگے برفی کا ڈیزائن تو برفی کا ڈیزائن بنائی ہیں سکوئر بھی بنا سکتا ہے ریکٹینگل بھی بنا سکتا ہے جیسا آپ کو پسند ہے آپ صرف اسے ہی بنائی ہیں تو میں یہاں پر برفی کے آکار میں کاٹ رہی ہوں دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہوا ہے اور برفی کا سائز بھی کتنا اچھا آیا ہے آپ چاہیں تو اس کی اوپر چاندی کا وارک بھی لگا سکتے ہیں گلاب کے پنکھوریاں بھی لگا سکتے ہیں پشتا بادام یا تو آمنڈ یا تو کاجو بھی فرائے کر کے اوپر سے لگا سکتے ہیں ایک دم ہلوائی کی دکان جیسا لگے گا اور اس کو اچھی طرح سے سٹور کر سکتے ہیں ہاں سٹور ایک دم اچھی طرح سے کیجئے گا کیونکہ یہ برفی بہت چوڑی ہوتا ہے اس لئے ایسے سٹور کیجئے تاکہ یہ چوڑی نہ ہو آج کا ریسپی آپ کو کیسے لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ کر کے لائک ایڈ شیئر کیجئے گا اور نئے فرینڈز جو میرے چینل میں آج پہلی بار یہ برفی دیکھ رہے ہوں تو پلیز سبسکرائب جلدی سے کر لیجئے آگے سے میں کبھی بھی کوئی بھی مٹھائی یا تو کوئی بھی نمکن کچھ بھی بناتی ہوں آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشنز آئے پہلے تاکہ یہ آپ دیکھ سکے تل دن آج کے لئے اتنا ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے اور نیکس بلوگ میں تل دن بائی بائی اینڈ ٹیک کیر اس کو میں جگہ جگہ میں چھپا رہی ہوں آدھا میں ٹیفن باکس میں چھپا لیا آدھا میں اس جار میں چھپا رہی ہوں تاکہ یہ چوری نہ ہو